اسلام علیکم آج وہ لڑکیاں اور لڑکے سامنے ہیں جن کو گنجپن کا شکار ہو رہا ہے کافی زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے آج کی ویڈیو جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج میں ایک اوئل بنا کر آپ کو بتاؤں گی جن کو کافی زیادہ جو ہے جن کے بال گر رہے ہیں اور کافی زیادہ گرلز کو اور بوائلز کو یہ مسئلہ مسائل ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہم کی طریقے سے اوئل بنانے والے ہیں تو جو بھی گوڈ لوکنگ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو پھر ہی آپ کو جو ہے ہیلپ ملے گی تو ابھی جو ہے ہم اور آپ مجھے انسٹرہ پر بھی والو کار سکتے ہیں انسٹرہ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس بات کی سمجھ نہیں لگی وہاں سے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین لینا ہے اسے جو ہے ہم نے چولے پر رکھ لینا ہلکی آنچ پر رکھنا ہے یہ آپ کو بات جو ہے دھیان سے دیکھنی ہے تو ہلکی آنچ پر ہمیں رکھنا ہے جیسے ہی ہمارا جو ہے وہ پین گرم ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے اس میں جو ہے ایک کپ جو ہے ہمیں اس میں سرسو کا تیل جو ہے ایڈ کرنا ہے جسے ہم مسٹرڈ آئل بھی بولتے ہیں تو ایک کپ جو ہے سرسو کا تیل جو آپ کو ایزی لی کسی بھی ہر یعنی کہ ہر مارکر سے مل جائے گا گر میں ہم اکثر اوقات سرسو کا تیل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو س سرسوں کا تیل ایک کپ ہم نے ڈال دینا ہے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی پھر آپ بعد میں نہ کہیے گا کہ ہمیں فائدہ نہیں ملا تو سب سے پہلے ہمیں ایک کپ اچھے سے نیچوڑ کے سرسوں کا تیل اس میں ڈال لینا ہے اس کے بعد اسے چھیڑنا نہیں ہے اسے ایسے ہی جو ہے ہلکی آنچ پر گرم ہونے دینا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے بڑا ہی سوپر ڈوپر جو ہے ہمارا آئل تیار ہونے والا ہے جن کو گنجپن کا مسئلہ ہو رہا ہے بال گر رہے ہیں واقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں ان کے لیے کافی اچھا ہے اچھا یہ میرے پاس ہے جی کلونجی کلونجی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کلونجی ہم اس میں یوز کریں گے جسے ہم بلیک شیرز بھی بولتے ہیں تو کلونجی ہم نے تین سے چار چمر جو ہے اس میں ایڈ کرنی ہے اوئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کو چیک کر لینا ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں تین سے چار چمر جو ہے ہم کلونجی ایڈ کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے پھر ہی آپ کو سمجھ لے گئے گی اور آپ واقعی کہیں گے کہ کیا کمال کی چیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں دفعہ دیووں کو سمجھ نہیں آئیے ایک کپ سرسوں کا تیل لینا ہے پھر اسے ہلکی آنچ پر ہمیں پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں کچھ وائل آئے گا اسہےچ意ز کی مدد سے gegب بھٹی دیو that it is اور ہلکی آنچ پر ہمیں اسے اچھے سیک عرقانے تھے schedule 6-7 ہے 当 painful time you will see our oil was finished اس طریقے سے ہمیں تیار کرنا ہے اوائل کو اچھے سے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ ہمارا اوائل تیار ہو رہا ہے ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ جن میرے بہن بائیوں کو یہ مسئلہ ہے وہ ایزی لی یہ حل کر سکیں کیونکہ یہ میں اوائل اپنے لیے تیار کر رہی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے تو آپ لوگ بھی مجھے دعائیں دیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوائل کس شکل میں آ چکا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے بون لیا ہے کلونجی کا جو بھی اثر ہے وہ ہمارے اس ایک کپ اوائل میں اچھے سے نچور اس کا نکل جائے تو پھر ہی ہمیں ہلکی آنچ پر اسے اچھے سے پکانا ہے سوری تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کالا سیاہ ہو جائے گا ہمارے بالوں کے ایک شائن ہمارے بالوں میں جو بھی مسئلہ مسائل ہے یہ اوائل سے ہمارے بالوں میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں رہے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپلی اسی طریقے سے ہمیں چمچ کی مدد سے کرتے رہنا ہے اچھے سے اوائل کو ہمیں پکانا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے ب میں نے چلے سے نیچے اتار لیا ہے ابھی ہمیں رات بار اسے رکھ دینا ہے ایسا ہی ڈامپ کر اور رات بار ڈامپنے کے بعد جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ بلیک ہو جائے گا اچھا اس طریقے سے ہمیں اچارنے کے بعد جو ہے رات بار ڈامپ کے رکھ دینا ہے ابھی ہم اسے سیو کر لیں گے کسی بھی کلین بوٹل میں اور اس کے بعد ہم اسے میں دو چیزیں اور ایڈ کرنے والے ہیں ویڈیو کو مکمل تک دیکھنا پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی جی ہمار اور ایڈ کریں گے اور اسے یوز کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جو ہے ہمیں لینا ہے جی کسٹر ڈائل جو آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرتے بالوں کے لیے ہم کسٹر ڈائل استعمال کرتے ہیں یا آپ کو کسی بھی لوکل مارکٹ سے مل جائے گا آپ کو ایزی لی بزار سے خرید کے لے آنا ہے اور ایک چمچ کے مطابق جو ہے یعنی کہ ایک چمچ ہمیں جو ہے اس میں کسٹر ڈائل ڈال دینا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے جی آملے کا تیل اگر آملے کا تیل اگر آپ سکیپ بھی کر دیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے بعد ہم آملے کا تیل اس میں ایڈ کریں گے اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ کو دو مہینے جو ہے لگاتار استعمال کرنا ہے کس ٹائم استعمال کرنا ہے یعنی کہ تین سے چار گھنٹے جو ہے آپ کے سارے میں یہ آئل لگا رہے تو پھر ہی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی ہم میں کسی نے کوئی اچھی اور کمال کی چیز بتائی ہے آپ اس آئل کو جو ہے است میں آ کر بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ ملے اس کے یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جی آملے کا تیل آپ کو آملے کا تیل بھی ایک چمچ کے مطابق ڈالنا ہے پھر اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسی یوز کرنا ہے اسے یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جو گرلز اور بوائز اوئل لگانا بالوں میں پسند نہیں کرتے وہ رات کو بھی لگا سکتے ہیں اور صبح واش کر سکتے ہیں اس کے کافی اچھے اور کافی ہنڈرٹ پرسنٹ اچھے بینفیٹ جو آپ لوگ کو ملیں گے تو آپ نے دو مہینے جو ہے اسے یوز کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹس میں آ کر بتانا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہے تو اسے کائنڈلی لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی سسکرائب مائی چینل اور ساتھ والی بیل کو پریس کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی مزدار ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اگر آپ کو اس سے اچھے رزلٹ ملتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے اور اگر آپ کو اس جس کے اچھے رزلٹ نہیں ملتے تو مجھے بے شک آن صاحب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ